مہنگائی انتری ہو گئی ہے گریوہ بھی بے پاس ہو گئی ہے ہمارت جلا دیتا ہے ہم لوگ یہ کرتے ہیں تو یہ سب جو ہوتا نا یہ ایک جھٹکے میں کروڑوں ہربور پہ دھواں ہو جاتا ہے یہ نقصان ہو پھر ہوتی ہے مہنگائی دھر یہ وصول تو ہمارے عوام کے جیب سے ہی کرے گا گورنمنٹ اور کہاں سے لائے گی گورنمنٹ بھی سے یہ عوام سے پھر وہ ٹیکس بڑھا دے گی تو بزنسمنٹ ٹیکس کہاں سے لائے گا ٹیکس عوام سے لے گا پبلک سے لے گا بڑھا دے گا اپنا ریٹ بڑھا دے گا تو اس طرح یہ کیا ہم ہمارے مہنگائی بڑھتی ہے پھر غصہ آتا ہے تو مہنگائی کے خلاف ہمارے احتجاج ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر ہنگامے کرتے ہیں پھر مارا توڑا جلایا پھر مہنگائی بڑھ جاتا ہے ہمارے یہ سسٹم ایک بنا ہوا ہے تو اس لیے مہنگائی ختم ہونے کی بظاہر کوئی صورت پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے مہنگائی ختم لیکن میں آپ کی تسلی کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ آپ ذرا باہر نکلیں ملک پاکستان کے باہر اگر نکلے تو میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے کہ پاکستان دنیا کے ملکوں میں اگر کہوں سب سے سستا ہے تو شاید سب سے سستا ہو اتنا سستا ہے اب جیسے ہمارے یہاں تی چائے شاید بیس روپے کا ملتا ہے کب پندرہ سے بیس اچھا آپ کیاں کتنے کا ملتا ہے ایک چائے پاؤنڈ کے حساب سے یا جو بھی آپ کی کرنسی ہے پاکستانی دو سو پونے دو سو روپے کا چائے آپ کے ہاں یوکے میں ملتا ہے تو وہاں کے دو سو روپے کا چائے ملتا ہے آپ کو بیس روپے کا چائے ملتا ہے پاکستانی اب میرنگائی کام بڑی یادہ ہوئی یہاں ایک غلط فہمی دور کر دو ایک غلط فہمی اس سے مطبق پیدا ہوئی ہوگی کہ یہ کہ باب المتینہ مجھے صاحب نے کہا کہ یہاں آپ کو بیس روپے کی چاہی ملے گی اور آپ اگر یہاں یوکے میں جا کر پییں گے تو آپ کو وہاں پونے دو سو روپے کی چاہی ملے گی ایک پاؤنڈ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ کے یہاں اگر ہمارے یہاں اگر بیس روپے کی چاہی ہے تو آپ کہیں کہ وہاں بھلے آپ بولے پونے دو سو لیکن ہے تو ایک پاؤنڈ کی ہمارے کو ایک روپے کی چاہیے دھوڑی ہے وہاں ایک پاؤنڈ کی چاہیے تو سستی ہوئی نا آپ کے ایک روپے کی چاہیے ہو تو آپ بات کریں نا تو میرے پیاروں میٹے اسلامی بھائیو وہاں جو ایک پاؤنڈ یا دو پاؤنڈ یا تین پاؤنڈ کی بات کر رہے نا ان کی سیلیری جو نا اچھی مچھی سیلیری ہے نورمل جو نوجوان یا ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے سیلیری ہے نا 500, 800, 1000, 1200 پاؤنڈ یہ مطلب کہ بلکه 300, 400 پاؤنڈ اور یورپ کے اندر تو 300, 400 یورو کے اندر تھو لوگ نکلیا کرنے کے لئے تیار ہیں وہ کیسے رہتے ہیں وہ ان سے جا کر کوئی پوچھے کیسے رہتے ہیں اور ہمارے سیلیریہ جو تنکھائیں ہیں یہ کوئی 800, 1000 یا 1200 روپے کی ہمارے تنکھائیں نہیں ہیں ہماری تنکھائیں پھر 1000 میں ہے نا ان کی تنکھائیں سیکھرو میں نورمللی اور ہماری تنکہ یہ ہزاروں میں تو ہماری تنکہ جب ہزاروں میں تو پھر ہمارا ہے بیس روپیہ کا اگر دیکھیں تو اب آپ کمپیر کریں تو آپ کو باب المدینہ ابھی بھی دنیا میں سستا ملے گا تو آل آور دا ورلڈ اگر بات کی جائے تو ابھی باب المدینہ یا ہمارا ملپاکستان دنیا کے کئی ملکوں کے مقابلے میں سستا ملک ہیں پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ہم جیسی کوشش ہے اور محنت جس کو کہتے ہیں کمانے کے حوالے سے روزگار کے حوالے جو باہر کرتے ہیں نا صبح چھے بجے آپ کو روڈ پر لوگ ملیں گے اپنی چاہے خود بنا رہا ہوگا اپنا انڈا خود دل رہا ہوگا اپنا پانی خود پی رہا ہوگا یہاں اس کو چار بائی پر پانی چاہیے دس بجے گارہ بجے گھر سے نکلنا ہے وہاں اپنے کپڑے خود اس طریق کر رہا ہوگا یہاں اس طریقے لئے بھی لونڈری میں دے گا وہاں جتنی کوششیں کی جاتی ہے اگر یہ کوششیں یہاں کی جائیں اپنے ملک کے اندر تو آپ شاید اس سے زیادہ بہتر کماؤ گے بادشاہوں کی طرح رہو گے اور ہمارا ملک بھی درقی کرے گا بابا بیرون نے اس طریقے پر خودکشیہ کر رہے ہیں یہ سمجھ دے کہ وہاں درق لگے ہوئے نوٹوں کے یوکے میں جاؤ تو نوٹ جیسے کہ پوچھیں کہ وہ پارک کدھر ہے جہاں نوٹوں کا درق لگا ہوا ہے ہیلائیں کے جاتے پونڈ گرے گا اور یہ گھر پہ پیتنا شروع کر دیں گے وہاں نا یورو کا درق لگا ہوا ہے پونڈ کا درق لگا ہوا ہے وہاں پر گھنٹوں پر ان کو پیسے ملتے ہیں ہمارے گھنٹوں پر پیسے نہیں مل رہے ہوتے ہم تو یہاں مطلب کے آتے ہیں جاتے ہیں موج لگی ہوئی ہے ایسی محنت جو وہاں لوگ کر رہے ہیں اگر ہمارے یہ کر رہے ہیں ہمارا ملک کہاں کے کہاں نکل جائے اور خودکشی کا ریشو کم ہو جائے کرزہ لے لیا ابھی پیپر بنیں گے ابھی نکلی لگے گی سو پاؤنڈ دے دو دس پاؤنڈ دے دو پاس سو پاؤنڈ دے دو جب نکلیوں کی دے دیں گے نکلی نکلی نہیں ملتی کرزہ چڑ گیا وہاں سے لاکھوں روپے خرد کے کر رہا ہے ایسے واقعہ تھا کہ پاکستان کے اندر ماں باپ نے اس کو بھیجا اور والی صاحب نے یہ نکلی چھوڑ دی بھائی نے بھی نکلی چھوڑ دی کہ وہاں سے وہ بھائی بھیجتا رہے گا ادھر ان کی جوبے گئی ان کا روزگار گیا وہاں ان کا روزگار نہیں لگا غربت مفلیسی کرزہ واپس جانی سکتا پیپر ہے نہیں بابا خودکشیاں کر رہے ہیں نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ملکی قدر عطا فرمائے آمین اور ہمیں مطلب کے جیسا کام کر رہے ہیں کام کریں یہاں مطلب کے ہم بدیانتی پر کیوں اتر آتے ہیں یہی قوم باہر جاتی ہے تو ایک لائن میں لے کر کام کرتی ہے یہی قوم ادھر آتی ہے تو ان کی کوئی لائن کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہم اپنا مزاد دروس کے لئے انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل